احمان راہیم بچوں ہم نے ڈی اے کی میت سٹارٹ کی ہوئی ہے میت دو سو بارہ اور اس کا ہم نے چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور بچوں ہم نے اس کی ایکسرسائز نائن سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا کوئسٹن نمبر وان ٹو تھری بچوں میں نے یہ تیر کوئسٹن کمپریٹ آپ لوگوں کو کروا دیئے اور کوئسٹن نمبر میں نے فور سٹارٹ کر لیا تو بچوں ہمارے پاس کوئسٹن نمبر فور ہے اور وہ فائنڈ دی اکویشن آف سرکل سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اکویشن آف سرکل کا فارمولا کیا ہوتا ہے بچوں یہ فارمولا اکویشن آف سرکل کا تو ایکس مائنس ایچ اوپر ہول کا سکیئر پلس وائے مائنس کے اوپر ہول کا سکیئر زیکول ٹو آر کا سکیئر تو بچوں یہ کون سا فارمولا اکویشن آف سرکل کا اور اکویشن آف سرکل کو ملوم کرنے کے لیے دو چی چیزوں کا اونا ضروری ہے ایک سینٹر اور دوسرے نمبر پے ریڈی از تو بچوں ہم نے ایکویشن آف سرکل ملوم کرنی ہے نا ایکویشن اف سرکل کو ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کا اونہ ضروری ہے ایک سینٹر دوسرے نمبر پے ریڈی از تو بچوں ہم نے سینٹر ملوم کریں گے اس քندر سے اور ہم ریڈی از ملوم کریں گے اور یہ بلا فارمولہ لگا دیں گے تو ہمارا آن سر آ جائے گا تو بچوں。 cuentن کیا ہمارے پاس ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کا نا ضروری ہے ایک سینٹر دوسرے نمبر پہ ریڈیس ہے اے جوز دے دیا تھرو دی پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف دی لائن یہ دو لائنیں نا ہمارے پاس یہ انٹرسیکشن ہے کس کے اوپر سرکل کے اوپر تو بچوں یہ دونوں لائنیں سرکل کے اوپر کیا ہے انٹرسیکٹ ہیں اور وید سینٹر ایٹ دا اوریجن ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم ڈیاگرام سے سمجھتے ہیں ابھی اصل میں یہ کوئیسن کا مدہ کیا ہے اس کوئیسن کا کنسیپٹ کیا ہے وہ ہمیں ڈیاگرام سے پتا چلے گا تو بچوں یہ میں نے کیا بنایا سرکل اور اس سرکل کے جو سا سینٹر ہے نا وہ او ایٹ دا اوریجن ہے ایٹ دا ریجن کا مطلب کیا ہو گیا یہ میرے پاس ایکس پلین ہے اور یہ میرے پاس وائے پلین ہے تو بچوں یہ جو انسا مارا سینٹر ہے نا سرکل کا وہ ایٹ ایٹ دا اوریجن ہے اوریجن ہوتا ہے جہاں پر یہ اس کو ریجن کہتے ہیں یہ مارا ریجن ہوتا ہے یہی والا کیونکہ ریجن میں ایکس بھی زیرو ہوتا ہے اور وائے بھی زیرو ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بھی ریجن کی بات آجانے ہیں اوریجن اوریجن کا مطلب ہوتا ہے یہ والا ریجن اور اس ریجن کے اندر ایکس بھی زیرو ہے اور وائے کی ڈیو بھی زیرو ہے تو بچوں ہمیں پتہ لگ گیا یہ جو انسا پوائنٹ ہے نا او ہمارا اس پوائنٹ کا نام کیا رکھیں گے او اور اس کے کوارڈینیٹ کیا ہے زیرو کوما زیرو تو بچوں ہمارے پاس پھرا ہم نے οι سینٹر ملوم کر لیا بچوں کیا معلوم کر لیا سینٹر تو بچوں ہمارے پاس سینٹر کے آگیا cu center v day center v day hour اور اس کا نام اینے کیا رکھا ہوگا ہے او سینٹر ہمارے پاس اس کے کوارڈینیڈ کے ہمارے پاس zero کوما زیرو کیونکہ ہمیں ملوم کرنی ہے ایکویشن آف سرکل کو ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک سینٹر اور دوسرے نمبر پہ ریڈیس ہم نے سینٹر نکال لیا کیسے نکال لیا اس نے میں یہ بتایا تھا بھی دی سینٹر ہے نا جو انسا ایٹ دی اوریجن ہے اس ریجن کے اوپر ہے سینٹر ہمارا اگر یہ ریجن کے اوپر سینٹر ہے تو ہمارے پاس اس ریجن کے کوارڈینیٹ ہوتے ہیں 0,0 x بھی 0 ہوتا ہے اور y بھی 0 ہوتا ہے تو میں نے یہ سینٹر لے لیا 0,0 اور اسی طرح بچو اس کے بعد اس نے میں یہ بتایا بھی اس سرکل کے اوپر ہے نا یہ دو لائنے کی ایکویشن دو لائن کی ایکویشن کیا کرتی ہیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں اس طرح کیا کرتی ہیں بچو انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو بچو ہم کیا کریں گے یہ والا انٹرسیکشن پوائنٹ ملوم کر لیں گے تو اس پوائنٹ کا نام بھی ہم کیا رکھ دیں گے اے انٹرسیکشن پوائنٹ کا تو بچو سب سے پہلے آپ کو انٹرسیکشن کا پتہ ہونا چاہیے انٹرسیکشن لائنے کا انٹرسیکشن انٹرسیکشن پوائنٹ کون سا ہوتا ہے یہ میرے پاس لائن ون ہے اور اسی طرح میرے پاس ایک لائن ون ہے ان دونوں لائنوں جہاں پر آپس میں ملتی ہے نا یہ و اللہ جنسہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں لائنیں ملتی ہیں وہ ہی تو پوائنٹ ہوتاा ہمارے پاس انٹرسیکشن پوائنٹ جیسے ہم نے اچسے کے انٹرسیکشن پوائنٹ ہے جیسے ہم نے states میں کیا تھی بھی یہ جنسہ پوائنٹ کا نام تھا بہم حل دality لائنوں کا باہم حال تھا باہم حال کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیکشن پوائنٹ تو بچوں ہمیں انٹرسیکشن پوائنٹ کا بھی پتا چل گیا تو بچوں ہم کیا کریں گے پہلے انٹرسیکشن پوائنٹ ملوم کر لیں گے کیونکہ ہم نے ریڈیس نکالنا ہے سینٹر ہمارے پاس مجود ہے تو بچوں ہم کیا کریں گے ان دونوں لائنوں کو حال کروا دیں گے کیسے حال کروایں گے 2x minus y plus 7 equal to 0 اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیں گے اسی طرح ہمارے پاس 3x plus y plus 8 equal to 0 اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیں گے ان دونوں ایکویشنوں کو ہم کیا کروائیں گے پلس کروائیں گے minus کروائیں گے اور اس طرح ہم x y کی value نکالیں گے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا انٹرسیکشن پوائنٹ تو بچوں یہ ایکویشن 1 اور 2 کو ہم کیا کروائیں گے جمع یہاں پر لکھیں گے ایڈنگ بائے ایڈنگ کا مطلب ہوتا ہے جمع کروانا ہے جمع کروانی ہے ایکویشن بائے ایکویشن 1 اینڈ ایکویشن 2 تو بچوں جمع کروائیں گے تو یہ میرے پاس 2x minus y plus 7 equal to 0 اور میرے پاس 3x plus y minus 8 equal to 0 تو بچوں ہم نے کیا کروانا ہے پلس کروانا ہے یہ پلس کی value minus کی value cancel ہوگی 2x plus 3x 5x آگیا پلس کا 7 پلس کا 8 پلس کا 15 آگیا equal to 0 تو یہ میرے پاس 5x ہے یہ پلس کی value ہے اس طرف آکے minus کی value ہوگی تو یہ میرے پاس 5 ضرب ہے اس طرف آکے 5 کیا ہوگیا تقسیم 5 5 5 3 15 x equal to minus 3 آگیا تو بچوں میں نے کس کی value نکال لی x کی میں نے ملوم کرنا ہے intersection point ان دونوں لائنوں کا کیا ملوم کرنا ہے intersection point ملوم کرنا ہے تو ان دونوں questionوں کو ہم کیا کروائیں گے جمع کروائیں گے minus کروائیں گے اور اس طرح ہم x y کی value جو ان سے نکال لیں گے وہ ہی تو ہمارا کہلائے گا intersection point تو بچوں میں نے x کی value نکال لیا اب کسی ایک equation کے اندر x کی value درج کریں گے تو ہمارے پاس y کی value آجے گی تو میں یہاں پر لکھوں گا put in equation 2 میں درج کروائے 1 میں بھی کروا سکتے ہیں 2 میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں equation 2 میں درج کروائوں گا put in equation 2 تو بچوں یہ 3 اسی طرح آ گیا اس x کی جگہ میں نے minus 3 درج کروانا ہے minus 3 plus y plus 8 is equal to 0 3 3 9 آ گیا ہمارے پاس اور plus کا y plus 8 is equal to 0 یہ minus کا 9 ہے یہ plus کا 8 ہے تو ہمارے پاس plus minus کا 1 بچ گیا اور plus y is equal to 0 تو بچوں ہمارے پاس یہ minus کا 1 ہے اس طرف جا کے plus کا 1 ہو جائے گا تو ہمارے پاس b a intersection point آ گیا x کی value minus 3 ہے اس کی اور y کی value میرے پاس 1 ہے تو بچوں میں نے کیا ملوم کرنا ہے میں نے یہ ملوم کرنے ملوم کرنے ملوم کرنے تو بچوں بچوں آپ لگوں کو پتہ ہے بھی 2 point کے درمیان اگر ہم نے ملوم کرنا ہے distance تو اس کا formula آپ لوگوں کو میں نے یاد کروایا ہوا chapter number 8 کے اندر x2 minus x1 اور اوپر hole کا square plus y2 minus y1 اور اوپر hole کا square ہوتا ہے تو بچوں اس a point کے coordinate x1 y1 ہوتے ہیں جو شروع میں ہیں اور اس b کے coordinate کا نام ہوتا x2 y2 اس کا مطلب کیا ہو گیا a یہ o شروع میں ہے اس کے coordinate کا نام کیا ہو گیا x1 y1 یہ a بعد میں ہے اس کے coordinate کا نام کیا ہو گیا x2 y2 x2 y2 ہم نے بچوں کیا ملوم کرنا ان دو point کے درمیان distance ملوم کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے دو point کے درمیان distance کا formula ہمارے پاس یہ ہوتا ہے فاصلے کا chapter chapter number 8 کے اندر ہم نے کیا ہوا ہے x2 ہمارے پاس کس کے برابر ہے x1 ہمارے پاس 0 کے برابر ہے 0 سکیر بھی آجے گا y2 y2 ہمارے پاس 1 کے برابر ہے y1 ہمارے پاس 0 کے برابر ہے سکیر تو بچے یہ r مساوی یہ ہمارے پاس آگیا 3 minus 3 کا square اور 1 کا square آگیا r مساوی 3 کا square آجے 9 1 کا square 1 آگیا تو ہمارے پاس r مساوی آگیا 10 کا جزر تو بچے ہم نے کیا کر لیا radius بھی مجود ہے اور ہمارے پاس center بھی مجود ہے تو آپ لوگوں کو پتا center کے ہمارے پاس 0 0 ہے اور یہ point center center بھی آگیا ہمارے پاس radius بھی مجود ہے تو بچے ہم نے ملوم کرنی ہے equation of circle equation of circle کے لیے ہم یہ formula لگا دیں گے equation of circle کے لیے پھر میں دوبارہ repeat کر وات ہوں تا کہ آپ لوگوں کا concept clear ہو جائے کیونکہ equation of circle کو ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کو آنا ضروری تھا ایک center دوسرے number پہ radius radius بھی مجود ہے center بھی مجود ہے تو اب کیا کریں equation of circle کا formula لگا دیں گے تو بچے ہم لگائیں get formula equation of circle کا formula ہوتا x minus over hole square is equal to r square value درج कर दे इस formula के अंदर ये मारे पास x इसी तर आ गया h मेरे पास किस के center के coordinate का नाम होता है ये वाला h होता है ये मारे पास k होता है इस के k ये भी बात आपने याद रखनी है तो मैं क्या करूँगा value दर करवा दूँगा h मेरे पास किस के बराबर है 0 के बराबर सके रहतो सके भी आ पलस ये y इसी तरह k 0 के आगया और यहाँ पर क्या बचे गा y का सके इक बच्वल टू मरबा जज़र कैंसल 10 आगया तो बच्चे ये क्या आगया हमारे पास फाइनल आंसर तो बच्चे ये था मारे पास बच्चो उसने हमें ये इंटरसेक्ट करती है सरकल के उपर इस तरह जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है इस तरह बच्चो क्या करती है सरकल के उपर इंटरसेक्ट करती है तो मैंने क्या किया पहले इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन point ملوم کر لیا وہ کیسے ملوم کرتے ہیں ان دونوں equationوں کو حل کروائیں گے پلس مائنس کروا کر x اور y کی value ملوم کریں گے وہ ہی تو ہمارا آجائے گا intersection point اور اس کا نام میں نے رکھ دیا a کیونکہ اب میں نے ملوم کرنا ہے radius center میرے پاس مجود ہے تو radius میں کیسے نکالوں گا اگر میں ان دو اس region point کا اور اس intersection point کا جو سرکل کے اوپر کیا کرواتی ہیں یہ دونوں لائنیں intersect کرواتی ہیں تو میں نے ان دو point کے درمیان کیا ملوم کر لیا distance وہی تو ہمارا radius ہے تو radius بھی میں نے ملوم کر لیا center میرے پاس مجود ہے اور center کے coordinate ہوتے h,y فارمولہ لگا دیا equation of circle کا value درج کی تو میرا answer آگیا تو بچو یہ تھا ہمارے پاس a جوز اسی طرح بچو b جوز کریں گے اور آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی اس کی اور یہ question اتنے مشکل نہیں ہے صرف آپ لوگوں نے concept clear کرنا ہے اپنا تو بچو مارے پاس center question number ہے مارے پاس b جوز ہے بچو یہ question number four کا question number four کا b جوز ہے مارے پاس اور ہمیں کیا دے دیا اس نے center 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 at the point center at the point of intersection intersection of line intersection of lines ہمارے پاس کونسی line دے دیا اس نے x minus x minus two y plus four equal to zero اور and ہمیں کیا دے دی اس نے two x plus y minus two is equal to zero اور اس نے ہمیں دے دیا with radius with radius four unit دے دیا ہمیں کیا دے دیا بچو ہمیں four units unit unit کا مطلب ہمیں radius دے دیا سنیں بچو radius کتنا دے دیا four unit اس کا مطلب کیا ہو گیا r ہمارے پاس آ گیا four کے برابر یہ بات تو ہماری clear ہوگی تو بچو ہم نے کیا ملوم کرنا ہے جو انسا center نا وہ at the point of intersection تو یعنی بچو میں نے یہ والا ایک circle بنایا اس circle کے اوپر ایک یہ والی line ہے اور ایک ہماری اس طرح کی کوئی line ہے تو یہ دونوں lineیں کیا ہوتی ہیں intersect ہوتی ہیں کس کے اوپر center کے اوپر تو بچو میرے پاس circle تھوڑا سا صحیح نہیں بنیا ملوم کیونکہ بچو ہم نے کیا ملوم کرنی ہے ہمارے question کا title کیا ہے find the equation of the circle ہم نے کیا ملوم کرنی ہے equation of circle ملوم کرنی ہے تو بچو آپ لوگوں کو پتہ ہے equation of circle کو ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کا اونا ضروری ہے ایک center اور دوسرے number پہ radius radius تو اس نے ہمیں 4 دے دیا ہمیں کیا چاہیے center تو بچو یہ انسا center ہے مارے پاس وہ intersection point ہے ان دونوں lineوں کا یہ دونوں lineیں یعنی یہ میرے پاس میں اس کو line 1 کا نام دے دوں اس کو line 2 کا نام دے دوں تو یہ دونوں lineیں intersect کرتی ہیں کس کے اوپر center کے اوپر یہ والی دونوں lineیں کیا کرتی ہیں intersect کرتی ہیں intersect یہ دونوں lineیں تو اگر میں ان دونوں lineوں کا کیا ملوم کر لیتا ہوں intersection point وہ ہی تو ہمارا کہلائے گا center تو بچو ہم center ملوم کر لیں گے تو بچو مارے پاس یہ x minus 2y plus 4 is equal to 0 is equal to 1 کا نام دے دیں گے اور یہ مارے پاس 2x plus y minus 2 is equal to 0 is equal to 2 کا نام دے دیں گے ان دونوں lineوں کا کیا ملوم کرنا ہے میں نے پہلے intersection point وہ ہی intersection point ہمارا center کہلائے گا کیونکہ یہ center کے اوپر ہے دونوں lineیں intersect کرتی ہیں تو بچو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اپنے کیا ملوم کرنا intersection point ان دونوں lineوں کو کیا کروا دیں گے plus یا minus کروا دیں گے plus minus کروانے کے لئے یا تو x کا عددی سر برابر ہونا چاہیے یا y کا عددی سر برابر ہونا چاہیے پھر ہم ان دونوں کو plus minus کروا سکتے ہیں plus minus کروانے کی ایک شرط ہوتی ہے یا تو x کا عددی سر برابر ہونا چاہیے عددی سر کا مطلب ہوتا ہے coefficient یہ 2 coefficient ہے جس طرح یہاں پر 1 coefficient یا تو x کا coefficient برابر ہونا چاہیے یعنی عددی سر x کا اور یا تو y کا عددی سر برابر ہونا چاہیے یعنی y coefficient تو ہم کیا کریں گے اس کو 2 کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو y ہمارا برابر ہو جائے گا تو بچھے ہم کیا کریں گے multiply کروا دیں گے یہاں پر multiply by equation 2 multiply کروانا ہے by 2 کے ساتھ in equation 2 کے ساتھ 2 2 کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو یہ 2 دنی 4 x اس کو بھی 2 کے ساتھ ضرب کروایں گے تو یہ 2 y ہو گیا اس کو 2 کے ساتھ ضرب کروایں گے 2 دنی 4 ہو گیا 2 کو 0 کے ساتھ ضرب کروایں گے تو 0 آگیا یہ والی equation آگی 3 تو بچھے ہم کیا کریں گے equation 1 اور equation 3 کو ہم جمع کروا دیں گے جمع کروانے جمع کیوں کروائیں گے کیونکہ یہ minus کی value ہے یہ plus کی value cancel ہو جائے گی تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی اسی لیے میں نے اس کو جمع کروانا ہے تو بچھے ہم کیا کریں گے equation 1 اور 3 کو add کروا دیں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے adding by equation 1 and equation 2 2 تو ہمارے پاس x minus 2y plus 4 equal to 0 equation 1 اور 3 کے ساتھ ہم نے جمع کروانا ہے تو یہ آگیا equation 3 4x plus 2y minus 4 equal to 0 تو بچھے ہم کیا کریں گے یہ plus کی value minus کی value cancel ہوگی یہ plus کی value minus کی value cancel ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پر آجے گا x plus 4x تو ہمارے پاس آگیا 5x equal to 0 تو یہاں پر 5 ضرب ہے اس طرف آگے 5 تقسیم ہو گیا 0 کو 5 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو کیا آجائے گا 0 تو میرے پاس x کی value کیا آگی 0 اسی طرح میں نے کس کی نکال نہیں ہے y کی کسی ایک ان تین equation میں سے کسی ایک equation کے اندر x کی value درج کروائیں گے تو y کی آجائے گی تو میں اس میں 2 میں درج کروا دوں گا put in equation 2 تو میرے پاس یہ 2 آگیا x کی value 0 plus y minus 2 equal to 0 تو یہ term کیا ہوگی 0 یہ minus کا 2 ہے اس طرف آگے plus کا 2 ہو گیا تو یہ میرے پاس کیا آگیا y کی value تو بچھو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے inter center center at intersection point intersection point point ہمارے پاس آگیا اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں o center at intersection point تو وہ ہم نے x کی value کیا نکال لی 0 اور y کی value کیا ہمارے پاس ہے 2 آگی تو بچھو ہم نے کیا ملوم کر لیا center ملوم کر لیا center coordinate ہمارے پاس center کہ o نام رکھا ہوا ہم نے اور اس کے coordinate کیا آگے 0 اور 2 تو بچھو ہم نے کیا ملوم کر لیا center ملوم کر لیا radius ہمارے پاس پہلے سے مجود ہے r ہمارے پاس کس کے برابر ہے 4 کے برابر کیونکہ equation of line کو ملوم کرنے کے لیے دو چیزوں کا آنا ضروری تھا ایک center دوسرے نمبر پہ radius center بھی ملوم کر لیا radius بھی ہمارے پاس پہلے سے مجود ہے اب کیا کریں گے فارمولہ لگا دیں گے بچھو بچھو کیا کریں گے فارمولہ لگا دیں گے تو بچھو مارے پاس فارمولہ ہے equation of circle ہمارے پاس ہوتا ہے x-h اوپر ہول کا square y-k اوپر ہول کا square is equal to r کا square تو بچھو مرے پاس آپ لوگوں کو پتہ ہے center کے coordinate کا نام ہوتا ہے یہ h کے برابر ہے یہ والا k کے برابر ہے تو بچھو h کی value کتنی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آ گیا x اسی طرح h کی value کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے 0 کا square ہو گیا y اسی طرح k کی value میرے پاس 2 ہے تو میں نے 2 درجہ کروا دیا اوپر ہول کا square r میرا 4 کے برابر square ہے تو square بھی آ گیا تو بچھو مرے پاس x کا square plus a minus b hole کا square open کر دیں گے a کا square plus b کا square minus 2 a b آ گیا equal to 4 4 16 آ گیا تو بچھو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے a minus b hole کا square a کا square b کا square minus 2 a b 4 کا square لیا 16 آ گیا تو بچھو مرے پاس یہ آ گیا x کا square plus y کا square ہمارے پاس یہ 2 دنی 4 ہو گیا 4 2 دنی 4 y ہو گیا یہ plus کا 16 اس طرف آگے minus کا 16 is equal to 0 ہم ترتیب دے دیں گے x square plus y square اس کے بعد لکھیں گے minus کا 4 y یہ plus کا 4 ہے یہ minus کا 16 ہے تو یہ minus 12 آ گیا is equal to 0 تو بچھو یہ کیا آ گیا ہمارے پاس ہے final answer تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس question number 4 اگر بچھو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا please اس کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ثانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا